بچوں ہم آج ڈراما پڑھیں گے محلے کی ہولی میں نے آپ کو ڈراما لکھایا ہے کہ ڈراما کیا ہوتا ہے آج آپ کے نساب میں ایک ڈراما محلے کی ہولی لیکن ہم اس کو کہانی کی صورت میں پیش کریں گے سویتر دار بیٹھے ہوئے پندت نہروں کی وسیعت پڑھ رہی ہے کہ گنگا خاص ہندوستان کا دریا ہے اور یہاں کے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کو پاک سمجھتے ہیں اور یہ دریا ہندوستان کے قریم تحجیب کی نشانی ہے اتنے میں نٹی تیجی سے اندر داخل ہوتی ہے اور سویتر دار سے کہتی ہے کہ کیا تو گیتہ کا پاٹ کر رہی ہے اور سویتر دار جواب دیتی ہے یہ تو پندت نہروں کی وسیعت ہے کبھی پڑی ہوتی تو جان لیتی کہ یہ کیا ہے یہ بیٹھا جو سویتر دار اور نٹی آپس میں بحث کر رہے ہیں یہ ایکچولی جو سویتر دار گنگا کی تعریف کر رہا ہے گنگا ہندوستان کا ایک دریا ہے ہندو کا ایک مقدس دریا ہے اس کی وہ عزت کرتے ہیں اس کو پاک سمجھتے ہیں تو اسی کے متعلقیے پڑ رہے تھے لیکن یہ ایکچولی بندت نہروں کی وسیعت پڑ رہی ہے لیکن نٹی کو لگ رہا ہے کہ یہ شاید گیتہ اس کی گنگا کی تعریف کر رہی ہے تو یہ جب نٹی نے اس کو بولا کہ آپ کیا پاڑ رہی ہو تو اس نے کہا یہ پندت نہروں کی وسیعت ہے اگر کبھی پڑی ہوتی تو جان لیتی کہ یہ کیا ہے ایکچولی پندت نہروں نے اس میں اپنی وسیعت میں اس کا گنگا دریا کا خاص ذکر کیا ہے تو یہی وہ پڑ رہی ہے لیکن اس کو لگا کہ یہ شاید کچھ اور پڑ رہی ہے اس کے بعد بہتوں بہتوں میں نٹی سویتردار میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ اپنے وطن کے بارے میں کوئی تاریخی ڈراما پیش کیا جائے اور آخر فیصلہ ہوتا ہے کہ شہباز خان اور لالا جی کی دوستی کا ڈراما کھیلا جائے بچوں کو جمع کیا جاتا ہے اور ڈراما میں کام کرنے والے اداکاروں کو اپنا نایا کام کرنے کی کو دیا جاتا ہے لوگ حال میں جمع ہو جاتے ہیں اور سویتردار حاجدین کے سامنے مکاتب ہو کر کہتی ہے کہ آپ نے ٹیگور کا نام سنا ہوگا اس بڑے شاعر نے بڑے پتے کی بات کہی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ نہیں ہے صدیوں پہلے مسلمان اپنی مذہبی اور تحزیبی میراس لے کر آئے ہیں اور اس کا جزو بن رہے ہیں ہندوستان کسی ایک مذہب یا نسل کے لوگوں کی جاگیر نہیں ہے یہاں مختلف مذہبوں اور تحزیبوں کو مل کر امن اور محبت کی زندگی بسر کرنا ہے اتنے دیر میں شہباز خان کے گھر کی عورتیں آ رہی ہیں اور وہ لالا جی کی عورتوں کی ٹولیوں میں مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں سوشیلا لالا جی کی لڑکی خالدہ شہباز خان کی لڑکی سے ملتی ہے خالدہ اپنا بننا ہوا ایک سویٹر اس کو دکھاتی ہے جو اس نے لالا جی کے لیے بنا ہے اور جس کو اس نے محنت اور لگن کے ساتھ بنا ہے اور اپنی محنت کا اظہار کرنے کے لیے لالا جی کو پہنا رہی ہے وہ لالا جی کو اپنا چاچا سمجھتے ہیں لالا جی خالدہ کا شکریہ ادا کر کے سویٹر پہنتے ہیں اس سے پہلے اس نے اپنے والد کے لیے اسی قسم اور اسی رنگ کا سویٹر تیار کیا ہوتا ہے تاکہ لالا جی اور شہباز خان کی دوستی پکی ہو جائے اور ان کی دوستی اتحاد کا ایک زندہ ثبوت ہو بیٹا یہاں اس نے ہندو مذہب اور مسلمانوں کو دکھایا ہے کہ کس طرح وہ ان دونوں کو آپس میں ملانا چاہتی ہے تاکہ یہ نہ لگے کہ یہ ایک ہندو ہے ایک مسلمان ہے بلکہ بائیچاری سے رہے آپس میں میل ملاب سے رہے لالا جی خالدہ کی ایمی سے پوچھتے ہیں کہ شہباز خان خالدہ کا باپ میرے لئے کیا پیغام دے گیا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کل اتوار ہیں نہر پر پکنک کے لیے جانا ہے اس لئے آپ تیار ہو جائیں لالا جی کہتے ہیں کہ شہباز خان کی پکنک بھی کیا خوب ہوتی ہے آنڈی آئے توفان آئے مگر پکنک پر حاضر ہونا ضرور ہے لالا جی کی بیوی کہتے ہیں کہ کل ضرور پکنک پر جانا ہے کیونکہ یہ پکنک دوستی کی علامت ہے اور کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا ہے کل جب بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کرتی ہے پیٹا یہ جو میں پاڑ رہی ہوں میں اس کو ایک کہانی کی صورت دے رہی ہوں لیکن ایکچوالی یہ ڈراما کی طرح ڈرامایا گیا ہے یہ ڈراما کرتے ہیں اسی طرح اسی میں ڈراما میں ایکٹر ہوتے ہیں اسی طرح یہ بھی کردار اپنا اپنا کردار نبا رہے ہیں لیکن میں نے اس کو کہانی کی یہاں اس کو کہانی کی صورت دی ہے تاکہ آپ کو سامجھ آ جائے کہ اس میں کیا ہے لالا جی گھر پر ہوتے ہیں اس کی بیٹی سشیلا اس کا سویٹر تلاش کرتی ہے اور دونڈ کے نکال لیتی ہے اتنے میں میر صاحب آتے ہیں اور وہ لالا جی اور شہباز کھان کی دوستی میں بیوار پائدہ ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہوتی ہے اس دشمنی میں میر صاحب کا ہاتھ ہوتا ہے جو ان دونوں کی دوستی کو نہیں چاہتا تھا شہباز کھان ایک شریف آدمی تھا اور سارے محلے کو اس کی شرافت کا اعتراف تھا اور اسی طرح لالا جی بھی ایک شریف آدمی تھے مگر میر صاحب لالا جی کو کہتے ہیں کہ شہباز کھان نے تمام محلے میں یہ بہت بتا دی ہے کہ لالا جی کے گھر کا سارا خرچہ شہباز کھان برداشت کرتا ہے یہ سن کر لالا جی آگ بھی گولہ ہو جاتا ہے دیکھو بیٹا جو منافق ہوتے ہیں منافق لوگ یہاں نے میر صاحب کو منافق دکھایا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں کسی کی دوستی کسی کی کسی کو آپس میں پیار محبت برداشت نہیں کرتا ہے خاص کر جب ہندو مسلم ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اس طرح کا بہت 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 بہتکت ہوتا ہے کہ دونوں میں لڑائی ہو جائے جس کو ہم منافق بھی بولتے ہیں یہاں اس نے میر صاحب نے یہی رول نبایا ہے کہ وہ ایسا رول ادا کرتا ہے جس سے ان دونوں میں لڑائی ہو جائے اور وہ ایک دوسری سے دشمنی پر اتر آئے تو وہ لالا جی کو اکساتا ہے کہ شہباز خان کہتا ہے کہ جور بولتا ہے کہ شہباز خان نے بتایا ہے کہ میں اس کے سارے گھر کا خرچہ برداشت کرتا ہوں یہ سن کر جب لالا جی یہ سنتا ہے کہ میرے دوست نے ایسا کہا دیکھو دیکھو دوست کی بہت بری لگتی ہے تو اس کو بہت برا لگتا ہے تو اس کو بہت شرارت چٹے آگ بلگلہ ہو جائے رہا ہے وہ بہت گصے میں ہو جاتا ہے جنانچہ اس کی وجہ سے ان دونوں کی دوستی دشمنی میں تبدیل ہوتی ہے اس کا اثر ان کی گھرین و زندگی پر پڑتا ہے شہباز خان کے گھر کے افراد بھی ایک ایک دوسرے کو دیکھ کر مو فیر لیتے ہیں ادھر ہولی کا تہور منانے کے لیے گاؤں کے سب لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے مگر لالا جی شہباز خان سے کوئی چندہ وصول نہیں کرتے ہیں اور جب ہولی کا جشن منانے کا موقع آتا ہے تو شہباز خان اور اس کے گھر کے تمام افراد ہولی کے محل میں آتے ہیں ہولی کی آگ جلانی کی تیاری ہو رہی تھی تو شہباز خان آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دیکھوں کون ہولی کو آگ دے گا گم کے میرا چندہ مجھ سے نہیں لیا گیا ہے آکر شہباز خان گھر آجاتا ہے اور دیکھوں پھر یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہولی تو ہندو کی ہے لیکن ان کو آپس میں اتنا پیار ہوتا ہے کہ مسلمان اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں تو یہ صرف یہ دکھا رہا ہے کہ مالے کی ہولی میں جو یہ ہم دیکھ رہے ہیں ایکسی والی یہ دکھا رہے ہیں کہ ان دونوں کو آپس میں کتنا پیار ہوتا ہے جو ہم آج دکھنے میں نہیں آتا ہے کہ آج ہندو مسلمان ایک مسلمان ہندو کو مار رہا ہے جو آج کل ہو رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ان دنوں ان میں آپس میں کتنا پیار ہوتا ہے ایکچویلی اتر پرہیز نے ہمیں یہی دکھایا کہ جو آپس میں ہمسائیگی نبا رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرے بلکل بائی بائی کی طرح ہوتا ہے جیسے یہ نہیں لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ ایک مذہب کا ہے یہ دوسرے مذہب کے تحصیب نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی ہے تو اصل میں اتر پرہیز کو یہی دکھانا ہے اس مولی کا مولی کی ہولی کا جو ڈراما ہے اس کو یہی ہمیں دکھانا ہے کہ ان کو آپس میں کتنا پیار ہے تو آخر شہباز کا گھر جاتا ہے اور گھر سے کرسیاں دروازے اور علماریاں توڑ کر لاتے ہیں اور ہولی کی لگری میں ڈال دیتے ہیں مولی کے لوگ جب یہ دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسوں امڑ آتے ہیں اور لالا جی کہتے ہیں کہ اس میں کھالدہ کا جھولہ بھی ہے اور شہباز خان کے پاس جا کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا ہے شہباز خان جواب دیتے ہیں کہ میں نے اپنا چندہ ادا کیا ہے مولی کا بڑا حلوائی کہتا ہے کہ دونوں کا جگڑ کتم ہو گیا اور دونوں کو ہاتھ ملانے کو کہتا ہے کہ آپس کی لڑائی اچھی نہیں دونوں گلنے ملتے ہیں سب کو کہا جاتا ہے کہ اپنے جگڑے آگ میں ڈال دو یہاں بیٹا آپ نے دیکھا اگر شہباز خان ان کی ہولی میں حصہ لیتا ہے تو اپنے جو علماریاں سب کچھ لاتا ہے تو اس میں جو خالدہ کا جھولہ لاتا ہے تو اس وقت جو یہ لالا جی ہے اس کو خالدہ کی جھولہ کا نظر آتا ہے کہ نہیں یہ بیٹی کا جھولہ ہے اس کی بیٹی کس کی بیٹی کا شہباز خان کی بیٹی کا یعنی دونوں طرف بلکل پیار ہوتا ہے ایک آپس میں ایک دوسری سے بہت دوستی ہے آپس میں ایک دوسری سے بہت پیار ہے دونوں ایک دوسری کی فکر کرتے ہیں شہباز خان اور لالا جی کے گھر کہ تمام افراد بچے اور عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں اور پھر پہلے کی طرح شیرو شکر ہو جاتی ہے لالا جی اور شہباز خان پھر پکنک پر جانے کی تیاری کر رہے ہیں اور ڈراما خطہ ہو جاتا ہے لوگوں کو گھر جانے کی اجازت دی جاتی ہے یہ ہے ڈراما جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے